اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہار یو امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے ڈیر سٹوڈینٹس ٹین کلاس کی جو انگلیش ہے اس میں جو بک ٹو ہے اس میں ہم نے جو لیسن شروع کیا ہوا تھا یونٹ نمبر الیون جس کا نام تاجی گریٹ ایکسپیکٹیشنز تو اس کے اوپر ہم جو ہے وہ لیکچر وان لیکچر ٹو ہم کنڈکٹ کر چکے ہیں اور آج جو ہم کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ لیکچر ٹری ہے اور یہ ریلیٹڈ ٹو ایم سی کیوز اور گرامر پورشن تو اس کو ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں بداؤٹ اینی ڈلی تو پیج نمبر ہے جی وان تھرڈی ٹو پیج وان تھرڈی ٹو پہ ہے کہ وکیبری والا پورشن میں ہے ایکسپلین ایچ فریز ایز یوزد ان دا ٹیکسٹ تو آریڈی میں نے کافی میننگ جو ہے وہ آپ کو لکھوا ہے تھے لیکن اس کو میں ایک دفعہ ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کے سامنے تو اس میں ہے جی لونلی آرفن لونلی آرفن جو ہے وہ ہے جی کے تنہا یتیم یعنی یہ پپ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے جو پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو اس کو لونلی آرفن کہا گیا ہے براؤٹ اپ بائی براؤٹ اپ بائی کا مطلب ہوتا ہے اس کی پرورش کی گئی تھی وانٹڈ بائی نے پولیس کا مطلب ہوتا ہے پولیس کو مطلوب تھا ٹو بورڈ اشیپ کا مطلب ہوتا ہے بحری جہاز پہ سوار ہونا اور بلانگڈ ٹو دا گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ آل ہیز پروپٹی واز کنفسکیٹڈ اس کی جو ساری پروپٹی تھی وہ کرکی ہوگی تھی تو بلانگ ٹو دا گورنمنٹ فارچون ڈیٹ ہی ہیڈ بین پرامیسٹ فارچون ڈیٹ ہی ہیڈ بین پرامیسٹ کا مطلب ہے کہ وہ دولت جس کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا ٹھیک ہے؟ اچھا اب پیج وان تھرڈی فور ہے اس کی طرف ذرا آئیے گا اور اس میں جو گرامر کا پورشن ہے وہ جی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ٹھیک ہے؟ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اچھا اس میں کیا ہے جی اس میں پہلے آپ لگاتے ہیں سبجیکٹ پھر اس کے بعد ہیڈ اور اس کے بعد تھرڈ ورب لگاتے ہیں ٹھیک ہے؟ تھرڈ فارمہ ورب اور اس کے بعد آپ کیا لگاتے ہیں؟ آب جیکٹ ٹھیک ہے؟ یہ پاسٹ پرفیکٹ ہو جاتا ہے اچھا اب وہ کہہ رہا جی فیلنہ بلانکس with پاسٹ پرفیکٹ ٹینس in the case of question use the indicated subject indicated subject ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے indicated subject کا بھی استعمال کرنا ہے اگر question کی حالت ہو تو تو اس میں جو بلانک ہے بلانک نمبر ون ہے they dash eat بریکٹ میں لکھاوا eat before he arrived ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو before والا ہے وہ تو آپ نے past indefinite کرنا ہے لیکن اس سے before سے پہلے والا جو ہے وہ past perfect میں کرنا ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو کام complete ہو چکا ہو اس کے ساتھ ہے یعنی جب action complete ہو چکا ہو تو اس میں head اور third form لگاتے ہیں اور جو ابھی action complete نہ ہوا اس کو simple past indefinite میں کر دیتے ہیں مثلاً یہ کچھ sense ایسے بان رہی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے وہ کھانا کھا چکے تھے وہ کھانا کھا چکے تھے تو یہ دیکھیں یہ اس میں ایک action complete ہے تو یہ past perfect یعنی head اور third form کا استعمال ہوگا اب before he arrived اس کی آنے سے پہلے وہ ابھی آیا نہیں ہے ٹھیک ہے نا؟ یعنی action جو ہے وہ completion کی sense نہیں دے رہا ہے تو اس کو اپنے past indefinite میں جو ہے وہ translate کرنا ہے اچھا اب یہ ہو جائے گا they had eaten تو first blank میں کیا لگے گا had eaten اوکی نہیں number two میں ہے what does you do that upset him so much what had you done what had you done had you done ٹھیک ہے blank میں آپ نے یہ لگاتے جانا ہے یہ جو words میں لکھ رہا ہوں اس کے number three پہ ہے جی ali had not done ali not do the gardening before it started raining تو اس کو negative کرنا ہے ali had had not done had not done done اس طرح number four کی طرف ہم چلتے ہیں اس میں ہے we dash eat already so we were not hungry we had already eaten had already eaten had already eaten یہ یہ آپ نے بلینک جو ہے اس طرح یہ لگاتے جانا ہے اور اس کو fill کرتے جانا ہے ٹھیک ہے five میں ہے tahira آگے ابریک ہے choose the color for her room before she was asked to paint it black had tahira chosen had tahira chosen یہ question ہے had tahira ٹھیک ہے اس طرح یہ آپ کا جو ہے یہ complete ہو جائے گا اچھا اب آئیں past perfect continuous past perfect جو continuous ہے student اس میں اس میں کر لیتا ہوں past perfect continuous اچھا اس میں کیا ہے جی اس میں آپ نے subject اور اس کے ساتھ had been اور پھر first verb plus ing had been first verb اور plus آپ نے اس کے ساتھ ہے ing یعنی present participle لگانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے object لگانا ہے اور پھر کیا ہے since اور far since یا far یہ لگا آگے آگے اس sentence کو complete کر لیجئے یعنی subject had been اور verb کی first form جو ہے اس کے بعد object اور since far جو ہے وہ آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے گئی اچھا اب آئیں اس کی طرف یہ کیا فرما رہے ہیں جی یہ ہے fill in the blanks with the past perfect tense or past perfect continuous tense whichever appropriate کہ blank میں دیکھیں کہ past perfect لگے گا یا past perfect جو ہے وہ continuous لگے گا اچھا اس میں جو first والا ہے they dash not complete their homework on time تو یہ تو past perfect ہے they had not completed had not completed یعنی first blank کے for hours when my eyes begin to hurt I had been reading had been کیونکہ یہ past perfect continues کا ہے had been reading اچھا اس کے بعد ہے سمرین dash read five stories by the end of the week یہ past perfect کا ہے head head read pronunciation change ہو جاتے لیکن spell وہی رہتے ہیں اچھا جی اس کے بعد four ہے جی they dash try to contact their parents for days when they finally succeeded یہ past perfect continues گا جا گیا they had been trying had been trying okay dear student آگے جو ہمارا five ہے she dash look for car for months یہ past perfect continues had been looking had been looking ٹھیک ہوگے جی اچھا جی come to the next page اچھا اس میں آگے ہے جی change the narration of the following change the narration of the following اچھا جی اس میں change the narration of the following change the narration اچھا اس میں جو پیلے سنتنسے she said my class fellows are visiting me she said that she said that her class fellows her class fellows were visiting were visiting her she said that her class fellows were visiting her اب یہ تبدیلیاں کیا ہوئی ہیں یہ کیسے ہوئی ہیں انشاءاللہ آن قریب میں grammar کے اوپر جو ہے نا 10 class کی جو grammar ہے وہ اس کے اوپر بھی lecture شروع کرنے جا رہا ہوں تو وہاں پہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا ٹھیک اچھا نامر 2 ہے جی he said what is the time he asked what the time was he asked what the time was question mark جو ہے وہ ختم ہو جائے گا he tells his son opportunities knocks but once he tells his son that opportunity he tells his son that opportunity that opportunity that opportunity knocks but once he asked the servant where did you leave my glasses he asked the servant where he had he he asked the servant where he had left his glasses he said keep quiet he ordered to be quiet he ordered he ordered to keep quiet or sita keep quiet to be to keep quiet keep quiet keep quiet اچھا جی number six ہے second last joe ہے she said don't waste your time she advised me advised me not to waste not to waste my time اور لاست والا جو ہے وہ ہے she exclaimed my friends and i are here to help you she exclaimed that her friends she exclaimed that her friends and she were there and she were there to help me اس طرح یہ آپ کا جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے جو یہ ایکسس آئیز ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی تو امید ہے کہ یہ ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا شاہر بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی